الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلْ اولَئِكَ كَانَ عَنْكُمَ سْئُولًا صدق اللہ العظيم رب اشرح لي صدري ویسر لي امري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حق ورسقن استباعه وارن الباطل باطل ورسقن استنابه اللہم مفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمين سورة بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے وقوع کی اٹھارہ آیات میں جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں حبر الامة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا دیچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے سو ٹو سی دیس ایر قرآنک ورشن اف ڈی ٹین کمانڈمنٹس اف تورا ذہن میں تعلی جئے سب سے پہلی ہدایت بس پوجو کسی کو سوائے اللہ کے بندگی پرستی صرف اللہ کی دوسری ہدایت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچی جائے تو انہیں اف تک مت کہو انہیں کبھی جھڑکو نہیں ان کے سامنے اپنے قلدے جھکا کر رکھو آجزی اختیار کرو توازو اختیار کرو ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رنکر نہیں پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو سرکشی نہ ہو تو اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے دلوں کے حالت کو اللہ معاف فرمائے گا تیسری ہدایت رشتے داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غرباء کے محسنے چوتھیں ہدایت فضول خرچی میں دولت مت وڑاؤ یہ تیسری اور چوتھیں باہم مربوط ہیں اگر فضول خرچی میں دولت وڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لئے پیسے نہیں آئیں گے بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابددار سب سے پہلے ہیں پھر اور جو بھی محتاج ہیں مسکین ہیں پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا ہے اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے بانگ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پشتانا پڑے اسی میں مزید ہدایت ہو اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے اس کی حالت بہتر ہو جائے اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو لیکن یہ نہ سمجھو گے تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سناسل اللہ کے ہاتھ میں ایک اور ہدایت ہے سنا کے قریب تک نہ پھٹکنا یہ بہت ہی بڑی شہ بے حیائی اور برا راستہ ہے مزید ہدایت انسانی جان کا احترام قتل ناحق سے بچنا ہے اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورسات کو ہم اختیار دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لے مزید ہدایت یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا لیکن بہت اندھا طریقے سے ان کی حفاظت کرو امانت سمجھو اس کو یہاں تک کہ وہ اپنی گلوغت کو پہنچ جائیں پھر یہ ہے کہ تم ان کے معلوم کے حوالے کر ہی دو گے عہد کی پابندی کرو جہاں وعدہ ہو جائے وعدہ ہو اس کو پورا کرو اور جب ناف کا دین لگو تو نافو بھی پورا اور تول کر دو تو سیدھی طرح دو سے تولو یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی اور بے ایمانی سے کم ناف کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تمہیں فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نغوست ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جس کے اوپر کہ میں کل رک گیا تھا تو بہت اہمیت کی حامل ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِن ایسی چیز کے پیچھے بت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے انسان کا بحثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبلی ہونا چاہیے توہمات پر نہیں خامخواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں کوئی دلیل نہیں ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے یہ اس کے شائعہ نشان نہیں ہے البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں دیکھا ہے ایک ہے ہیومن نالج ایکوارڈ نالج انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک ہے ریویل نالج جو اسے دیا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے الہام کے ذریعے سے آتا ہے وہ ریویل نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے سپریٹ ہے یہ نہیں ہے یہ سینسز نہیں ہے یہ دماغ نہیں ہے وحی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو الہام ہو کشف ہو ریعہ صادقہ ہو کوئی بھی شئے ہو اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکل قلب ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وحی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے الہام ہو جاتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے جو دویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے وہ دلیل قاتے ہیں وہ برہان قاتے ہیں ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی اور جو وحی خفی آئی وہ بھی وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے العلم ایک علم تو یہ ہے اور دوسرا علم بھی وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود اس کے لیے یہ سینس اورگنز جو اس کو دیئے گئے ہیں حواس خمسہ جن میں سے اہم ترین جو ہیں سمات اور مسارت باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں چھونا ہے چکھنا ہے سوگنا ہے ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں برین میں اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسس کرتا ہے اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے یہ آئیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے انسانی علم کے لیے اللہ تعالی نے جو انسان کو اپریٹس دیا ہے جو آرگنز دیئے ہیں وہ ہے ان السمع والبسر والفعاد کل اولائی کا کانانہم اصولہ وہ سمعات ہے بسارت ہے اور عقل ہے یہ فعاد کا تنجبہ میں نے عرض کیا تھا عام طور پر دل کیا گیا ہے حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے کون سا اس کا مادہ ہے اس کا مادہ وہی ہے جسے لفظ فائدہ نکلا ہے اور آپ نے یہ کہا ہوگا قرآن زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں فے فائدہ یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو فائدہ نتیجہ ہے اس سے طرح فائید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو جیسے سبزی ہے بہت سی آپ نے اس کو اُبال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے بجھ کر رہ جاتی ہے چھوڑی سی ہو جاتا ہے بجیا ہوں کہتے ہیں اس کے بجیا بجیا بن گئی ہے گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سیکھتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے تو سنس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکلتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر یہ ہے در حقیقت فعاد اس سے فائدہ حاصل کرنا اس سے نتیجہ نکالا اس سے انفر کرنا اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے سٹورڈ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیوٹر کرتا ہے پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو آپ سٹورڈ کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے عقلیں دنگ ہیں کہاں تک پہنچ گیا ہے آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے ناممکن کسی فیزنسز کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فیزنسز کے دائرے کے تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں دمع کر سکے اتنا بڑا ایکسپلوشن ہے معلومات کا وہ سب اسی سے ان چیزوں کی مسئولیت ہے اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں اب ان کو تو بند کر کے نس چھوڑو توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو زلدلہ کیسے آتا ہے ایک گائے ہے گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے وہ ایک سینگ کے اوپر وہ تکا لیتا ہے پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلدلہ آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ سنت رسول سے وہ دلیل ہے اور یا پھر دلیل ہوگی اس دریعہ علم سے جی ہیومن نالج ہے اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے وہ یقینی ہے وہ ویریفائیبل ہے وہ ایسپریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے ابزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے پھر جو نٹائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کے جو انتہائی اہم ہے قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقع کو قائم کرو اس کو کہا گیا ہے اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا ارستو کا فلسفہ اس کا ڈنکہ بج رہا تھا پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارستو کا دنکہ بجتا رہا ہے اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی غریف دیلی پڑی وہ ہے استخراجی منطق معلومات کا دائرہ بہت کم تھا جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں نتیجہ نکال رہے ہیں اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لوجک قرآن نے آ کر انڈکشن منطق استقرائی کا دور شروع کیا کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اپزر کرو افلا ینظرون دیکھو جب ان کو آسمان کو دیکھو یہ تمام فنومن آف نیٹر اللہ کی نشانیاں آیات ہیں یہ تقدس اتا کیا ان کو یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے اس معلی میں تو ان مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے لیکن روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اتنے محکم قوانین ہیں یہ اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی سائنس پوسیبل ہی نہ ہوتی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے کہ ایسے کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی وہ بہت مصبوط تھے اللہ کی بنائے ہوئے ہاں اللہ سے بالا تر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے موجزے کے طور پر روز روز تو نہیں پڑتا سمندر آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو باقی روز روز تو نہیں تو یہ چیزیں شاہد ہوتی ہیں لیکن یہ موجزے کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دیں لیکن یہ قوانین روز روز نہیں پوٹتے ہیں یہ قوانین جو ہے مشتقل ہیں دائم ہیں اور یہی کے ذریعے سے یہ پوسیبل ہے سائنس تو در حقیقت اللامہ اقمال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے خطمات میں یہ بات کہی ہے دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلیزیشن اس قرآنک اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا مہور ہے وہ خالص قرآنی ہے کیونکہ یہ سائنس پر آئی ہوئے اور قرآن میں اسی طرح توجہ دلائی ہے تو وحقمات کو ایک طرف رکھو یہ سب آفرل سائنسز وغیرہ ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت اسے بیزاری کا اظہار ہے یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یا لکیرز دیکھی جا رہی ہے یہ سائنس آف نمبرز ہے آفرل سائنس قتل نہیں یہ سائنسز نہیں ہے کوئی توجہ مت کرو وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمِ اور عِلْمُ عِلْمُ عِلْمَانِ عِلْم دو ہی طرح کا ہے یا پھر وہ صحیح صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وضیعت کر دیا تھا عِلْمُ الْأَسْمَا اسی کے ذریعے سے ایکسپولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے وَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدًا فَمَنْ تَبِعَ خُدَا فَلَا خَوْفُنَ رَيْهِ وَلَا هُوْيَا ذُنُونَ یورپ کی تباہی کا سمجھ یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی وہی کی اس نے اپنا سلطہ توڑ لیا صرف اس علم کے اوپر رہ لیا تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو تیتری انسان کو ایک یہ ایکوارڈ نالیج کی آنکھ اور ایک ریویل نالیج کی آنکھ وہ ریویل نالیج کی آنکھ بند کر لیا اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوارڈ نالیج یہ علم الاسبع یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اس میں فی نفسیں کی خرابی نہیں ہے صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی اس نے اس کے ادھر جو نتیجہ کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی وَلَا تَقْوَمَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ لَا اِذَكَانَ عَنْهُ مَصْوَلًا وَلَا تَمْشِهِ فِي الْأَرْضِ بَرَاحَ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر تم زمین کو پھار نہیں سکوگے وَلَا تَبْلُوَجَ جِبَالَ تُولَ اور نہیں پہنچ سکوگے پہاڑوں تک اوچائی میں گردن کتنی اکڑالو کتنا اوچا کر لو اوپر ترہ بھی چڑھا لو کار تک چڑھاؤ گے کُلُّ لَذَالِكَ قَانَ سَيِّهُ اِنَّا رَبِّكَ مَقْرُوحَ یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے اب اس میں ڈونس بھی آئے ہیں ڈوز بھی آئے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرطابی کریں گے تو برائی ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس بھی ملنبس ہوں گے تو برائی ہے تیرے رب کو بہت پسند ہے ناپسند ہے ذَالِكَ مِنَّا وَحَائِ رَئِكَ رَبِّكَ مِنَلْحِقْمَا یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وحی کی ہے از قسم حکمت یہ حکمت کا خزانہ ہے تمدن انسانی تہذیب انسانی ثقافت انسانی اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان کارمند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے وَلَا تَجَعَ الْمَالْ لَا إِلَهَ نَآخَرْ لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے شروع میں بھی یہ تھا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا اول وآخر توحید ہے وَلَا تَجَعَ الْمَالْ لَا إِلَهَ نَآخَرَ فَتُلْقَا فِي جَهْنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہران و معبود پھر تم جھوک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر ملوم مدحورہ دھکے دیے جا کر اَفَا أَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ چلتے چلتے ایک ایک اشارہ کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھی اَفَا أَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ اے عرب کے لوگوں تم درہ سوچو بزید غور کرو کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ بَتَّخَضَ بِلَلْبَلَائِقَتِ اِنَاسَا اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلَ عَظِيمَةٌ دور کرو تم یہ بڑی مستاخی کی بات کر رہے اللہ کی جناب وَلَقَصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرَانِ لِيَزَّكَّرُو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآنِ حقیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے قرآن کا ذکر ہے تانہ بانہ معلوم ہوتا ہے قرآن ہی سے ہے قرآن سے نطال لے پہلے یہ رکومتا اِنَّ حَذَا الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَا اَمَّا وَجْبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اجرن کمیرہ تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا وَلَقَدْ سَبْرَفْنَا فِي حَذَا الْقُرَانَ اِنَّ حَذَا الْقُرَانَ يَفْزَكَوْا ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں غور کریں سبق حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمِ اللَّهَ نَفُورَانَ ان بدمختوں کی بدمختی یہ ہے کہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر بھاگ ہی رہے ہیں دور ہی ہو رہے ہیں قُلْ لَوْقَانَ مَاہُ عَالِحَةً عَالِحَةٌ کَمَا يَقُولُونَ اے نبیین سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی عالیہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں اِذَنَ لَبْتَغَوْا اِلَا زِلْعَرْشِ سَبِيلَ تو وہ بھی تو زِلْعَرْش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے یعنی یہ کہ اگر کوئی اور العالحہ ہوتے ہیں تو کیا ان کی دل میں یہ تمنہ نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں بڑا مہاراجہ چھوٹے راجے چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتے کیوں نہ ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجہ بنوں ایک شہنشاہ ہے اس کے تحق بہت سے لوگ ہیں نواب ہیں گورنر ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں بساوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بات سیاں بنے اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں کیا ہے اس کے پاس تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کریں اور اس دنیا کے اندر پھر آمن اور سکون اور چین اس کائنات کے اندر نظر کیسے کائی رہتا سبحانہ وتعالی بہت پاتھ ہے وہ بہت بلند و برتر ہے اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں علوان کبیرہ اور اس کی بلندی بہت بلند ہے تو سب بھی ہو لئے اس سماوات اس سب و لغ اس کے تصویح میں لگے ہوئے ہیں ساتھوں آسمان اور زمین ومن فیہن جو بھی ان میں ہیں یہ تصویح قولی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا ولیکن لا تفقہونا تصویحہم تم اس کی تصویح کو نہیں جان سکتے سمجھ نہیں سکتے ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے جیسے حامید سجدہ میں ہم پڑھیں گے انتقن اللہ اللہ انتقا کلہ شے ہر شے کو زبان ہے وہ اپنی زبان سے اللہ کی تصویح کر رہی ہے لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کے اعلان کر رہی ہے کہ میرا سانع میرا مالک میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہیں وہ اپنے وجود سے جب تصویر جو ہے وہ مسور کے کمال فن پر گواہی دیکھ لیے میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے تصویر گویا کے اپنے مسور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے تو اس کائنات کی ہر شے گویا کے زبان حال سے اللہ کی تصویح کر رہی ہے کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تصویح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ ولیکن لا تفقہون تصویح ہوں لیکن تم اس کی تصویح کو سمجھ نہیں سکتے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقِنًا اللہ غَحَلِيم ہے تحمل والا ہے فوراں نہیں پکڑتا غفور ہے بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرَان پھر دیکھئے قرآن کے تسکلہ ہے اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر ان سے سناتے ہیں جَالْنَا بَيْنَكَ وَإِنَ النَّذِينَ اللَّا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَةِ اِحْجَابُ مَسْتُورًا تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے محبید کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایک غیر مرئی پردہائی کر دیتے ہیں پردہائی کیوں ہوا ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو متوجہ ہے ہی نہیں سنجیدگی ہے ہی نہیں لا اُبالیا نا پن ہے بابر وعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں اس تو توجہ سے کہا ہے کوئی سننے گے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے اس قانون فطرت کے مطابق کیونکہ ہے ہم نے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے محبین ایک غیر مرئی پردہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وَجَالنَا عَلَا قُلُوبِهِ مَقِنَّةً ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں یفقہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں وَفِي عَضَانِ هِمْ وَقْرَا ان کے کانوں کے اندر سقل پیدا کر دیتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّقَ فِي الْقُرَانِ وَعْدَهُ اور جب آپ قرآنِ مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا مَلَّا عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ اپنی پیتھیں ملو کر چل دیتے ہیں بدک کر یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی اور والیہ بھی تو ہیں آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ بلکل بدک کر چلے جاتے ہیں اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میں ارز کر چکا ہوں اس کا پسمندر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لئے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ذہین ہے انٹیلیجنسیہ ہے ہمارا یہ یہ ہمارا الیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں کہ آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم جو یہ سننے کے لئے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں وئی زم نجوہ اور پھر جب یہ علیدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجَلُمْ مَسْحُورَ تم نہیں پیرمین کر رہے ہو مگر ایک سہر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آئی تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجینگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا دعو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پھر اس کو سمجھاتے ہیں نہیں بھئی ایک سہر زدہ آدمی ہے مسہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجینگی سے غور کر رہا ہوں انتر کیفہ مرمول اکل امسال دیکھئے اے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لئے بیان کرتے ہیں سہر زدہ مسہور کبھی ساہر کبھی مسہور کبھی شائر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فَوَلُوا اب وہ بھٹک گئے ہیں فَلَا يَسْتَفِعُونَ سَبِيلَا اور اب یہ راہی آپ نہیں ہو سکیں گے وَقَالُوا اَدَا قُلْنَا عِزَامًا وَرُفَاتًا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت گل سڑھ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا اَيْنَّا لَمَمُوسُونَ خَلْقًا جَدِدًا کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق گویا کہ یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے قُلْ قُلُوا حِجَارَتًا وَحَدِيدًا اَيْنَبِينَ سے کہیے تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور بٹی کی بات کر رہے ہو خاتم پتھر بن جاؤ لوحہ بن جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبَرُ فِي صُدُورِكُم یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِدُونَا پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُم اَوَّلَ مَرْرَا کہ یہ وہ جس نے تمہیں پہلی مرتمہ پیدا کیا فَسَيُونَ غِذُونَ اِلَيْكَرُوسَهُونَ تو پھر وہ آپ کے سامنے در آپ نے سرکوں کو مٹھائیں گے سروں کو ہاں آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وَيَكُولُونَ مَتَاو کب ہوگا ایسا بتائیے قُلْ اَسَانِ يَكُونَ قَرِيبَا کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے گورنا جس دن کے وہ تمہیں پکارے گا جا تمہیں اپنی قبروں میں ہوگئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگئے لیکن تم چلے آوگے اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے بِحَمْد ہی اس کی حمد کرتے ہوئے وَتَذُنُّونَ اِلَّا بِسْتُمِ اِلَّا قَلِيلَ اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ یہ بھی کچھ تھوڑا سا عرصہ تھا جو ہم بزار کر آئے وَقُلْ لِعْبَادِي يَقُلُ لَّكِهِ اَحْسَنَ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اب یہ عبادی کون ہے اہلِ ایمان بجائے آئی اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُلُ لَكِهِ اَحْسَنَ وہ بات کیا کرے اندہ بطل یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونے چاہیے اب ان لوگوں کے آمان و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں عقائد ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی رسمیں ہیں ان کی حمیت ہے ان کی غیرت ہے عوام میں جہالت ہے ان کے چودریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے لہذا یہ تمام رکابتیں جو ان لوگوں کے راستے میں ہائی ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو دائی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے شلم ہونا چاہیے دائی کہیں مشتعل نہ ہو قُلْ لِعْبَادِيَا قُلْ لَكِهِ اَحْسَنَ انہیں بات کرنی چاہیے امدہ اِنَّا شَيْطَانَ يَنْدَغُ بَيْنَهُمْ یقین شیطان تو چاہے جاتے ان کے درمیان کوئی دلڑائی شروع کرا دے ہاتھ ہپائی شروع کرا دے اِنَّا شَيْطَانَ قَانَ لِنْسَانِ عَدُو وَمُبِينَ یقینا شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی رَبُّكُمْ عَلَبُ بِكُمْ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے اِنَّا شَيْعَ حَمْكُمْ وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا اَوْ اِنَّا شَيْعَظِبْكُمْ چاہے گا تمہیں عذاب دے گا وَمَعَرْسَلْنَا قَالَيْهِمْ وَقِیرَا اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروگا بنا کر نہیں بھی جائے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے نہیں یہ معاملہ ہر شد کا اپنا ہے ذاتی ہے یہ اون چوئش وَرَبُّكَ عَلَبُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِمَ اللَّهُ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں اور زمین میں ہیں وَلَقَدْ قَالَلَّهُ بَعْضَ النَّبِيَنْ عَلَى بَعْضٍ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے اب کیونکہ یہ مسئلہ وہی ہے آخری دور ہے مکہ کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورتی بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اس بحث میں تم نہ پڑو اگر اس بات کو تم زیادہ زور دوگے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر علاپت ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی ٹھیک ہے وہ ہے افضل لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مد دو حضور کے افضلی حکم کی خلاف برضی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہیں افضل اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ افضلیت کا استعیقے کا چرچہ کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفیت ان کے چیفیات پیدا ہوتی اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مد دو یونس وہ ہے رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے پکڑ ہوئی ہے اور کسی کا معاملہ نہیں یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مد دو اس لیے کہ اس بات میں مت پڑو ولیکن فضلنا بادن نبیین علی بادن ہم نے بعض انبیاء کو بادن جا پر فضیلت دیئے بس وہ سوری بات ہے تلکہ رسول فضلنا بادن اب یہاں دیکھئے خاص طور پر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عذبتے ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے اعتراف میں ان کے اعلان میں ہمیں کوئی باق نہیں ہمیں کوئی جیجب نہیں کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کوئی کار مختار وہ بھی ہیں تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل جینے کا اولائق اللہ دینا یدعور وہ ہستیاں جنہیں یہ پکارو ہیں پکارنے والوں میں دیکھئے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جنہیں کوئی وجود ہی نہیں منگڑت لیکن پکارے جانے والے انبیاء اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن اس عالم عمر میں اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکارو ہیں ہم کئی دفعہ دیکھا ہیں انہیں پکار بھی نہیں کی ہمیں پکارنے تیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا حضرت سامان بن گیا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مدد مقابل بنایا گیا اللہ کا لہذا اولائق اللہ یدعورنا یبتگورنا ارارہ آ چکا ہے اس سے پہلے یبتگورنا ارارہ یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں فرشتے ہیں طبقہ اصفل کے فرشتے ہیں پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں پھر مقربین بارگاہ ہیں پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے ملائے کا مقربین ہے تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب بلاللہ کی کوشش کر رہے وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری دگاہوں سے ہو جانے جب طبول ایلہ ربیہ ملوسیرت ایم اقرب چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائیں ایک دوسرے سے آگے رکھن جائیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُوا اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈڑھتے رہتے ہیں اِن عذاب رب کا قرآن محضورہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شئے جسے ڈڑھتے رہنا چاہئے وَإِن مِن قَرْيَتِنْ لَا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَتِ اَاوْ مُوَزِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے حالات کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب اس آیت کو جوڑ لنجے گا کیونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کحف کہ یُنزِرَ بَعْسَمْ شَدِيدًا مِلَّا دُرْحُو بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آج کل جو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں نیوکلئر وار ہو اور کسی بھی وہ چھڑ سکتی ہے لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمت العزمہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کیا حدیث کے در خبریں ہیں جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کحف کے اندر سراحت کے ساتھ تو کوئی بچ لی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تیشدہ ہے وہ آنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے وَمَا مَنَعَنَا نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ یہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے حصی نشانی کوئی موجزہ یا اللہ تعالیٰ فروا رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس طرح کی موجزے دکھانے کیوں مد کر لئے ہیں وَمَا مَنَعَنَا نَعَنَا نہیں روکا ہم کو اس سے کہ آن نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ کہ ہم وہ موجزات دکھائیں اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقل دی تھی ان کے مطالبے کے اوپا اس پر کوئی مان لائے نہ عیسیٰ کو جو آخری موجزے ہم نے دے لیے زندہ جانور پیدا کر دینا گارے سے بنانا پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے اور مردہ کو کہنا قم بیزنلہ وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے اب اس سے آگے کونسا موجزہ ہوگا لیکن کوئی مانا انکس ربا بحل اولون پہلوں نے بھی ان موجزات کا انکار ہی کیا جھٹایا بات ہے نا سمودن ناکہ کا ببصرت ہم نے سمود کو قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اوٹنی والی نشانی دکھا دی انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں بگر صرف خبردار کرنے کے لیے وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم بڑی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو پلونگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں کہاں مطلب ہے کہاں ہے اللہ کہاں ہمارا آیاتہ ہوا ہوا ہے افضائی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھ یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے حقیقت و باہیت وجود ایک اللہ کا وجود ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے دیکھ لیے کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ دنیا ہے یہ اللہ ہے کیا ہے اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماعوست سب قاضی کائنات جو ہے خدا ہی ہے خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اس کو پینتیزم کہتے ہیں انگلیزی میں ہماعوست سب خدا ہی ہیں یہ بہت بڑا کفر ہے شرک ہے تو کیسے سمجھیں بہت بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتا ہے اللہ ہے کیسے ہے کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیہ ذات نہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے دیکھیں اللہ تو ایبسولیوٹ ایکزسٹنس ہے اس کی کسی خدود اور قیود اور زمان اور مکان اور سمت ان سے تو باورہ ہے وراول وراسما وراول ورا اسی طریقے سے اب یہ مسائل دنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ نے موجزے دکھانے بند کر دیئے ہیں اور حضور کے بارے میں تیہ کر دیا کہ وہ موجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا موجزہ یہ مانگ رہے ہیں اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شمع میراج کا وما جانل روی اللہ کی رویہ یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے جیسے رویہ رویہ تے بسری ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی رویہ تھی ہے تو حضور کو باقیدہ مشاہدہ کرایا ہے اللہ کی علینا کا جو آپ کو دکھایا ہم نے اللہ فتنة للناس وہ بھی لوگوں کے لئے فتنہ بن گیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اب بالکل ان کا دماغ چل گیا ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ بہت خوش ہوئے تھے مشرقین مکہ بہت خوش ہوئے کہ لو جی چلیئے اب ہماری مشکل حل ہو گئی اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک جن نہیں مانتے تھے واقعی تر محمد کا جماغ چل گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں رات و رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سہر کر کے آ گیا ہوں اب یہ بات ناقابل ہے قیاس کیسے انسان سمجھے گمان نہیں کر سکتا آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے بعد وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں لیکن یہ کہ آج سے آپ چودہ سو برس پہلے کہ انسان کے بارے میں سوچ گئے اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے پندرہ دن لگتے تھے تو کیسے وہ گیا ہو گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے دن بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس ابو بگر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھر رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا کیا واقعی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چلو ہم تمہیں بلواز دیتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بس ختم اس دن سے صدیق وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور فرمایا ہے جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کونسی بڑی بات ہو گئی اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس تو وہ آسمان پر ہو کے آگے تو کونسی بڑی بات ہوئی وہ اگر کہہ رہے ہیں تو سن کہہ رہے ہیں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا یہ بھی لوگوں کے لئے فتنہ بن گیا اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ این جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑھ ہو گئی درخت کیسا ہوگا آگ کے اندر درخت اب یہ زقوم کا لئے یہ بھی ان کے لئے فتنہ بن گیا اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کے جو فیزیکل لغزیں وہ اور ہو گئے مختلف ہو گئے اس آگ کی نویت اور ہے وہ آگ یہ نہیں ہے وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت نہیں کچھ اور ہے تو فرمایا وَشَجَرَتُ الْمَلُونَةَ فِي الْقُرْآنَ اور جس قرآن مجید میں جس ملون شجر کا ذکر ہے وَالُّخَوِّ فُهُمْ یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لئے فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانِ الْقَبِيرَةَ اب یہ ان کی مجبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے چلے جا رہا ہے سرکشی میں وَإِذْقُلَّا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُورِ آدَمَ وَفَسَ جَدُورِ اللَّهِ اِبْلِیسَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا قَالَ آَصُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَ یہ چوتھی مرتبہ آگئے آدم ابلیس کا قصہ آرہا ہے قرآن میں اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تُو نے بنایا ہے گارے سے قال آرائے تک حاضر رضی کرمت علیہ مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو ذرا دیکھ پروردگار یہ جو انسان آدم جس کو تُو نے مجھ پر عزت دی ہے مجھ سے بالاتر کر دیا کرمت علیہ لَئِنَا خَرْتَنِ الٰہِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر تُو مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک لَا حَرْتَنِقَنَّ ذُلُّ يَتَهُ إِلَّا قَلِيْرَا میں اس کی پوری نسل اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں ان کو گمرا کر کے چھوڑوں گا قَالَ ذَبْ فَمَنْ تَبِيَاكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَا جَزَاءُكُمْ جَزَاءُمْ مَوْفُورًا اللہ نے فرمائے جاؤ دفع ہو جاؤ ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعَةَ مِنْهُمْ یہ جو زائدہ کئی بار دورہ نوٹ کریں یہ فضل کہتے ہیں ابھی زبان میں بکری کا جو بچہ نو زائدہ ابھی ہوتا ہے جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے تو تانگیں اس کی رڑ کھڑا رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یعنی اس طریقے جبکہ کسی انسان کی تانگیں رڑ کھڑا جائیں اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے امت اس کے جواب دے رہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ محابرہ ہے یا کناہ آئے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعَةَ مِنْهُمْ تو فیصلہ لے ان میں سے جس کو چاہے بِسَوْتِكَ اپنی آواز سے وَعِجْلِ بَلَيْهِمْ اور چڑھالا ان کے اوپر بِخَیْلِكَ اپنے سواروں کو وَرَجْلِكَ اپنے پیادوں کو وَشَارِكُمْ فِي الْمَّوَالِ بَلَا اُولَاد اور تجھے کھلی چھوٹے ان کے ساتھ مشارکت کر ساجہ کر مال میں اور اولاد میں وَعِدْهُمْ اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے وَمَا يَعِدْهُمْ شَيْطَانُ إِلَّا غُرُورَ لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے اِنَّا عبادی لَحِسَرْا قَعْرَيْمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہو رہا وَرْغَلَالُ جِس طرح سَنْبَابْ دِخَالُ جِس طرح جو چاہو وَسْحَسَانْ دَعْدِی کرنو اس کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میں نے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر دے جاؤ وَقَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلَةُ اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کار ساتھ جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں رَبَّكُمُ الَّذِينَ يُسْجِرَكُمُ الْفُتْقَ فِي الْبَحْرُ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں لِتَبْتَغُوْ مِنْ فَضْلِ تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے وَإِذَا مَسَكُمُ الدُّرُ فِي الْبَحْرُ یہ مطموع کئی دفعہ آ چکا ہے جب تمہیں تقریف پہنچتی ہے سمندر میں طوفان آتا ہے موت نظر آتی ہے سب گم ہو جاتے ہیں تم سے بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو جن کو لندوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو فَلَمَّا نَجَّاكُمِ الْبَرْو اچھوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو صرف اللہ کو پکارتے ہو پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر آرست تم پھر عراس کرتے ہو پھر برخ بوڑ لیتے ہو وَكَانَ الْنِسَانُ وَكَفُورًا یقینِ الْنِسَانُ بَحْتْ مَا شُکْرَا ہے اَفْا اَمِنْتُمَ اَيَقْصِفَ عَبِكُمْ جَانِبَ الْبَرْف تو کیا تم اس سے ڈڑتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں آسودہِ سائی تو ہے مگر شاید تجھے معلوم نہیں سائیل تو بھی موڈیں اٹھتی ہیں خابوش بھی ٹوکا ہوتے کیا خشکیوں لوگ مڑتے نہیں وہاں جبتے تو چیز رہتے چلال رہتے اللہ کو پکار رہتے خشکی پر آتے ہی اور اب تم بھول گئے اللہ تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھسا دی سکتا زمین میں اَيَقْصِفَ عَبِكُمْ جَانِبَرْ بَرْف قَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا یا تم پر ایک ایسی تیز آنھی بھیج دے اس برد پر خشکی پر جس میں پتھر ہو اور پتھرا ہو تمہارا تم ہلاک ہو جاؤ سُمَّا لَا تَعِذُ لَكُمْ وَقِيرًا پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے اَمَا مِنْ تُمَا يُعِدَكُمْ فِي اطَعَرَةِ وَنُخْرَةُ کیا تمہیں اس کا ڈر دی رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں فَيُرْسِنَا عَلَيْكُمْ قَاسِمَ مِّنْ عَوْرِي اور پھر ایک زور دار جھکر تمہارے اوپر چھوڑ دے فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا کَفَرْتُمْا تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں سُمَّا لَا تَعِذُ لَكُمْ عَلَيْنَا طَبِعَةُ پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤگے جو ہمارا تعاقب کر سکے ہم سے بات پرس کر سکے کہ وہ فرح لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا وَلَقَدْ كَرْرَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمْلْنَاهُ فِي الْلَرْبَرْ وَالْبَحْرِ یہ آیت بھی انسان کی جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے جو بھی کلیئشن ہے اللہ کا اس کا کلائمکس انسان ہے وہ یہ سارا سلسلہ تنزلات اللہ کا حرف کن اور کن سے وہ خلق نور اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور اور ملائکہ پھر ایکسپلوجن ڈی بگ بینگ اور اس سے وہ حرارت اور وہ آدشی کر رہے اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے چھنڈا ہونا اور پھر یہ بارش کا برسنا اور بارش اور زمین پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیاتِ ارضی ہے اس کا آغاز ہونا ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از طنرِ خود اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے عزت کی ہے آدل کے نسل کی اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گوز میں کوئی لے کر چل رہا ہو ہم تو یہ بات ہے نظامِ قدرت ہے اللہ کا ہے ہم اسے اٹھائے لیں پھر پھرتے ہیں ہم اللہو پھر بر میں بھی اور بہر میں بھی اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں امدہ امدہ چیزوں کیا وَفَقْدَ اللَّهُ مَلَا كَثِيرٍ مِّمْمَنْ خَلَقْ لَا تَفْتِيدَ اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر بہت بڑی فضیلت دی ہے یَوْمَ نَدْرُوا كُلَّهُ نَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا حساب کتاب بھی ہوگا جواب دے ہی بھی ہوگی ہیوانات سے کوئی جواب دے ہی نہیں ہے جَوْمَ نَدْو كُلَّهُ نَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ جس طرح ہم لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ آؤ فَمَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينَ تو جس کو بھی دیا جائے گا عمال نامہ اس کے دہنی ہاتھ میں فَمَنُوتِيَا كِتَابَهُمْ وہ پڑھیں گے اپنے اماموں کے خوشی کے ساتھ وَلَا يُزْلَمُونَ فَطِيلًا اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَمَنْ كَانَ فِي حَذِهِ اَمَا فَوَا فِي الْآخِرَةِ اَمَا جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں میں اندھا ہوگا جس نے یہاں آیات الٰہی کو دیکھا ہی نہیں ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھا دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز کی نوبت نہیں آئی تو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوگے بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل و سبیلہ بھٹکے ہوئے ہوگے وَإِن قَادُو یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا اب یہاں آیا ہے وَإِن قَادُو یہ لوگ تو تُلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچھلا دیں فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرح وحی کی ہے تاکہ آپ کوئی اور شئے گھڑ کر ہماری طرف اس قرآن کے سوا کوئی شئے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر لیں سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا اے تمہیں قرآن غیر حالا اور بدل ہو اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے انکرومائزنگ ہے اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو کچھ اس کو بدل دو کچھ درمی کرو کچھ ہماری بات مانو کچھ اپنی بنواؤ وہی دباؤ اور آپ اندازہ کر دیجئے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا جا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں یہ پھر رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس موجزہ دکھائیں ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ موجزہ نہیں دکھائیں گے اگر آپ کے ادھر طاقت پلے آئیے کہیں سے موجزہ کوئی آسمان پر چیڑی لگائیں یا زمین میں سرم لگائیں لے آئیے سے موجزہ ہم تو نہیں دکھائیں تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس دباؤ میں اس کا بھی ضافہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی ذرا یہی ایک اس کے لئے تربیم کیجئے ایتے میں قرآن غیر حاضر عوبت دل وہی بات یہاں ہے وَإِنْ قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي عَوْحِنَا إِلَيْكَرِ تَفْتَرِيَا لَيْنَا غیرَا یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچھلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ کچھ اور چیز بھڑھ کر آپ ہماری طرف منصوب کر دیں وَإِذَلَّتْتَخَضُكَ خَلِيلًا اور پھر یہ آپ کو بلا دوست بلا لیں گے دوست کیا ہو تو بادشاہ باننے کو تیار تھے ہم آپ کو بادشاہ باننے کو تیار ہیں وَلَوْلَا أَنْسَبْتْنَاكَ بہت اہم آیت ہے یہ اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جمع دیئے ہوتے دیکھیں اے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے آسان نہیں ہے دباؤ اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنْسَبْتْنَاكَ اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جمع دیئے ہوتے لَقَدْ كِتْ تَتَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا تو این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہوئی جاتے جو کی جاتے دباؤ اتنا شریف تھا لَوْلَا أَنْسَبْتْنَاكَ بالکل ویسے یہ جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا أَنْرَعَ بُرْحَانَ رَبِّ اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا یوسف بھی کرتا اگر اللہ کی ایک برحان نہ دیکھ لیتا اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے تب بشری وہی معاملہ یہاں وَلَوْلَا أَنْسَبْتْنَاكَ اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جمع دیئے ہوتے آپ کے دل کو جمع نہ دیا ہوتا آپ کو سماکتہ نہ کر دیا ہوتا لَقَبْ كِتْتَا آپ تو قریب ہو گئے تھے ترکنوں الیہم کے کچھ چین قلیلہ ان کی طرف دھکتا ہے اِذَا اللَّا زَقْنَاكَ ذِحْفَ الْحَيَاتِ وَذِحْفِ الْمَمَاتِ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دبلی سزا دیتے دنیا کی اور دبلی سزا دیتے آخرت کی اَرَّبُّ رَبُّنْ وَإِنْتَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْتَرَقَّا ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَا لَيْنَا نَسِیرَا پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے بظاہر ستاب حضور کی طرف ہے عطاب جو ہے ستاب حضور کی طرف عطاب ہورا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مدبختوں ہمارے نبی کے لیے یہ بلکل ممکن نہیں ہے یہ کارگز نہیں کریں گے وَإِنْقَادُوا لَيَسَفِزُّونَكَ مِنَ اللَّفْدَ لِيَخْرِجُوكَ مِنْهَا اور یہ تُلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اُخھار دیں اس سن زمین سے مکہ سے تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو لے یہ خوشوں کا منگا یہ گویا کہ بلکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا جس میں کہ وہ کشاکش انتہاں کو پہنچ چکی جی وَإِذَلَّا يَلْبَصُّونَ خِنَا فَقَئِنَا قَلِيلَا لیکن ساتھی پیشنگوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے یعنی یہ کہ چند سال کی بات یہ دا آٹھ سال کے بعد بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے دو سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے ہیں ابو جاہل کہا رہا اقبائب نے ابی مرد کہا رہا سب ختم بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری سب ختم ہو گئے جیسے وہ پاؤں دگمگاتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں مرگی کے نوزائدہ اس بکری کے نوزائدہ بچے کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سار سار سنت من قدر سلنا قبلکہ بے رسول اللہ یہ طریقہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باپ میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب حجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے بلات عجدل سنتنا تحویلہ اور آپ ہماری اس سنت و قانون اور قائدے میں عذابتے میں کوئی تبدیل نہیں پائیں گے اقم السلاة لدلو کی شمس الا غسق اللہل و قرآن الفجر نماز کو قائم رکھئے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک یہ اصل میں پنج وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے وہ تو حضرت جبرعیم نے بتایا وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے نصف النہار ہے اس سے ذرا سورج مغرب کی طرح گیا زہر تھوڑی دنے بعد اصل تھوڑی دنے بعد مغرب پھر رات تاریخ ہو گئی چار نمازیں ہیں اور سرنیوں کی موسم میں تو لگتا ہے کہ پہ بہ پہ تابر توڑ آ رہی ہے جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے تو گویا کہ نماز کھڑی ہے قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریخ ہو جانے تک و قرآن الفجر اور اب ایک اور نماز لے گئی اور وہ ہے فجر کی اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر اس لیے کہ اس میں طویل قرآن ہونی چاہیے قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت انہا قرآن الفجر اکانہ مشہودہ اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضور قلب ہوتا انسان کا سو کر اٹھا ہے آدمی تلو تازہ ہے حواس جو ہیں تازہ ہیں کوئی تقدر نہیں ہے کوئی تکان نہیں ہے تو یہ تو حضور قلب ہے اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی اثر اور فجر کے وقت جو ہیں ان کی شفٹیں چیز ہوتی ہیں یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں رات والے آتے ہیں اثر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آتے چاہ لیتے ہیں تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے وَمِنَ اللَّهِلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگئے اس قرآن کے ساتھ بے ہی کو یہاں نوٹ کیجئے جیسے سورہ نام میں میں نے بار بار نوٹ کر آیا تھا انظر بے ہی ذکر بے ہی تذکیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے انذار اس قرآن کے ذریعے سے تو تحجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے اب ہمارے ہاں کیونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا قرآن اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا کوئی اور ذکر کر لیا وہ اصل تحجر وہ نہیں اصل تحجر یہ ہے ترین کرات آپ کو کڑھو کر کی جائے نافلت اللہ یہ اضافی شہ ہے اے نبی آپ کے لئے ادا یا پاسک رب کا مقام محمودہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں جس کی کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے وَقُونَ رَبِ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِن وَاخْرِجْنِ مُخْرَدَ صِدْقِن اب یہ حجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے یعنی جب آیا ہے حکم اجازت آئی ہے تو ساتھی یہ دعا بھی تلخین کر دی گئی ہے اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تُنہیں مجھے داخل کرنا ہے یعنی یسرب میں مدینہ منورہ میں اس وقت تک اس کے نام یسرب تھا تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو عزت کے ساتھ داخلہ ہو احزاز کے ساتھ داخلہ ہو مبوہ صِدْقِن جیسے سورہ یونس میں آیا تھا وَاخْرِجْنِ مُخْرَدَ صِدْقِن اور یہاں مکہ سے مجھے نکال تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر وَاجْعَلْ لِي مِلَّذُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ اور اب پھر آپ اپنے خزانے فیض اور فضل سے مجھے سند اتا کیجئے اختیار اتا کیجئے حکومت کی طاقت اتا کیجئے یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا جو آپ جا رہے تھے مدینہ مُنمورہ تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ عوصر خضر کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے تو آپ تو فوری طور پر بیتاج بادشاہ ہو گئے ہیں اسی کے دعا ترقیم کی جا رہی ہے اللہ تعالی نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقیم فرما لیا وَقُلْ رَبِّ عَدْخِرِنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَعَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِلَّدْنِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَالْحَقُ وَذَاقَ الْبَاطِلِ اور کہہ بھی جئے حق آ گیا باطل گیا اگر کہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی مظاہر تو چند سال ہیں ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کہاں تو اس کے لئے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے قُلْ جَالْحَقُ وَذَاقَ الْبَاطِلِ اِنَ الْبَاطِلَ كَانَ الزَهُوْقَ یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے بھاگ جانے والیش ہے اس کے لئے کوئی صبر اور صبات ہے ہی نہیں وَلُنَذْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةِ لِلْمُومِنِينَ اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے سب سے زیادہ قصر کے ساتھ قرآن مجید میں اگر عوصر لگائیں گے تو اس ایبرج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں اتنا کہ سورہ بن اسرائیل میں اور ہم اس قرآن میں وہ چیز ناظر میں فرما رہے ہیں مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةِ لِلْمُومِنِينَ جو شفا ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں سورہ یونس کی دو آیت نے پھر ذہن میں لے آئیے وَحُدَمْ وَرَحْمَةِ لِلْمُومِنِينَ وہی بات یہاں ہے یہ شفا ہے سینے کے روگ کفر شرق تکبر حسد حب مال حب جاہ حب اولاد حب دنیا یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کار دینے والی شئید مَنَذُلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةِ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لئے مگر فسارے کا وَلَا يَزِيدُ لُو بِهِ كَثِيرًا وَيَادِي بِهِ كَثِيرًا وَإِذَا عَمْنَا لِلْنِسَانِ عَرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے رکھتا ہے اعراض کر جاتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترہ جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ شَرُ قَانَ يَوْسَى جب کوئی تکلیف ہا پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ اے ابی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے یہ شاکلہ کیا ہے اس سے پہلے مشہد بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے جو جینز مجھے ملے ہیں جو جینز آپ کو ملے ہیں ضائع بات ہے میرا چوائس نہیں ہے they are given for me آپ کے لئے بھی given ہیں ان میں کیا صلاحیتیں ہیں کونسے چیز زیادہ ہے کونسے کم اللہ جانتا ہے پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا جس میں آپ کو پیدا کیا جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیئے ہوئے تھے ان دونوں چیزوں سے جو شعب وجود میں آتی وہ شاکلہ ہے وہ pattern ہے جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شعب ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو melt کر کے جب اس کو پگلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ pattern ہے اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے بدی کے لیے جو بھی کرتا ہے بھلائی کے لیے اس pattern کے اندر اندر کرے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں one cannot outgrow his skin کتنے ہی آپ پھیل جائیں موٹے ہو جائیں وہ کھال اور پھیل جائیں کھال سے باہر کر ہی نکل سکے گئے کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں تو یہ شاکلہ ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے اللہ جانتا ہے تو اس کو نے شاکلہ کونسا دیا تھا آپ کو اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے فرمکم عالم اب منہ آہدہ سبیرہ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ اناسک المعادن مادنیات کی طرح ہے سونے کی اور ہے اور چادی کی اور ہے تو تیلا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کے جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے پر راستے کے اعتبار سے ویہا سنونہ کاری روح یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحانا جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائی بیسر کیسے پہنچ گیا کیا ماجرہ تھا ان کے پہنچنے کا ایسے یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے یہود کے علماء نے یہ محمد نبوت کا دعوت کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے دوسرے یہ ذلقرنین کون تھے ان کے کیا حالات تھے تیسرے اصحابِ کحف کون تھے تو اصحابِ کحف اور ذلقرنین کے جوالوں کا جواب سورہ کحف میں ہے جو اگلی سورہ تھے روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے یہ سلولہ کانی روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے قُلِ رُوح من عمر ربی وما عوطی تم من العلم اللہ قلیلہ یہ آپ کے رب کے عمر میں سے ہے یہ عالمِ عمر کی شئے ہیں اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا عالمِ عمر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالمِ خلق کا علم ہے تمہارے یہ ساری جو اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاد اس کی رسائی جو ہے وہ عالمِ خلق تک ہوگی اس سے آگے نہیں عالمِ عمر کی باتیں جو ہے عالمِ غیب ہے وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا آلَقِنَ يُبِنُونَ بِالْغَيب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَضَقْ لَاہُمْ مِنْ فِقُور ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالمِ خلق کی شئے نہیں ہے یہ روح جو ہے کچھ اور شئے کہیں اور سے آئی ہے یہ عالمِ عمر کی شئے ہے عالمِ عمر جیسا کہ میں نے ارس کیا یا فرشتے عالمِ عمر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ یا ان کی کومیونکیشن جو ہوتی ہے فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہی وہ بھی روح ہے تو یہ تین چیزیں ہیں علم کا تعلق عالمِ عمر سے ہے اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہیں وَلَاِنْ شَئِنَا لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سُمَّا لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا بِاللَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانی وحی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے مہب کر لیں خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقت کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سب کر سکتے سُمَّلَا تَجِدُ لَقَبِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ دیجئے کہ نہ یہ وہی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محقود رکھے گا اِنَّ فَضْلَهُ قَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحضی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا بطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے قُلْ لَاِنِ اِجْتَمَعْتِرْ اِنسُ وَالْجِنُّ وَالَا یَا تُوْ بِمِثْلِ حَادِ القرآن کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن چمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں لَا يَا تُوْنَا بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِرًا نہیں لاسکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی بدد کر لیں وَلَقَدْ سَبْرَفْنَا لِلنَّاسِ وَفِحَادُ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ بَسَلُ اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے فَعَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ اللَّا كُفُورًا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر وَقَالُوا لَنْ مِنَا لَقَا اب یہ آگئی تفصیل وہ جو موجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگر نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حتی تفجر رنا منر ارد یمبوعا یہاں تک کہ آپ اسی سر زمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں یا آپ کے لئے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو خجوروں کا باغ ہو وعینہ بند اور اس میں انگوروں کی بھی بیلے ہو فَتُفَجِّرَنْ اَنْحَارَ خِدَالَحَ تَفْجِرَا اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال لیں کہ قیامت کے جو خبریں دے رہی ہیں کہ خیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیئے کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وہ ہم روزر روح ان کو دیکھ لیں یا پھر آپ کے لئے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے اور ترقہ فی سوائے یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کی جواب میں کیا فرمایا قل کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حل کنتو اللہ بشر الرسول میں اس کے سواہ کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر معور ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی یہ کہ صیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم میرے جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لیکن نویت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تمہیں معلوم ہے ہر کن تو اللہ بشر اور رسولہ میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں اور رسول وَمَا مَنَا النَّاسَ يُمِنُوا اِذْجَعَهُمُ الْحُدَا اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی اللہ ان قالو عباس اللہ بشر اور رسولہ مگر اس بات نے کہاں لکا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھی جائے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم گئے قُلْ لَوْ قَعْدَ فِي الْلَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُورَ مُتْمَئِنِينَ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اتوینان کے ساتھ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمِنَا سَوَائِ بَلَكَرْ رَسُولَ تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آب ہی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کے تو کوئی ضروری آتی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جوری جاتا ہے ہمارا رشتہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں ہاں فرشتے آباد ہوتے ہیں وہ فرشتے کو بھیجے تھے اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت رد و قدا ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا وہ گواہ کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے باخبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت سے اس کو بھی جانتا ہے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَرَنْ تَجْرَ لَهُ أَوْلِيَا بِنْ دُونِي اور جس کی کہ ذلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤگے کوئی بھی ولی اس کے سوا وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَلْ قِيَابَتِ اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن مدانِ حشر میں تو وہ مو کے بل اوندھے چلیں گے اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے پہلے ہوں گے مَا بَاہُمْ جَہَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کل ما خبت جیسے جیسے وہ بجنے لگے گی زدنا ہم سعیرہ ہم سے اور بھڑکا دیا کریں گے یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی حددت میں کمی آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے زالگ جزاہم بے انہوں کفرو اور یہ ان کے لئے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات اینا ہماری آیات کا وَقَالُوا اَذَا كُنَّا عِذَامَا وَرُفَاتَا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا اَنَّا لَمَمَوْسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخریق کی صورت میں اَوَا لَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اَنَّا لَحَ لَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَ قَادِرٌ کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے اَنْ يَخْلُقَ مِشْلَهُمْ کے ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دیں تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا تمہاری طرح کا آج بھی دوبارہ پیدا کر دیں اس کے لئے مشکل کیوں ہو گیا وَجْعَالَ لَيْهُمْ عَجَلَ النَّعْرَيْبَ فِي اور ان کے لئے وہ معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا ریب اور شک نہیں وَعَبَذْ وَعَلِمُونَ إِلَّا قُفُورَ تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفرانِ نعمت کے اور آیاتِ نعیہ کے کفر کے کوئی اور رمش اختیار کرنے کو تیار نہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اذا لامسک تم خشیت الانفاق تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ قَطُورَ انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ وَلَقَدْ آسَنَ آپ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائی کی تاریخ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دیوات رہنا موسیٰ کتابا وَجَعَلْنَا حُدَلْ لِبَنِ اسرائی اور یہ واقعہ کب ہوا ہے جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سہرائش سینہ میں گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حملت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسنوب ہے قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں ختمے کی شکل میں نازل ہوں ان کی ایک تو یہ کہ اتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے در خاص رفت ہوتا ہے تو بنی اسرائی کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں اور آئے ولقد آتے ہیں نا موسیٰ قصہ آیاتی مینات اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی روشن دو نشانیاں تو وہ تھی کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی یعنی یہ کہ ایک عصاہ جو کہ وہ سام بن جاتا تھا یا اصدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد ساتھ نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف وقت میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص من السبرات توفان جراد یعنی چڑی دل قمل چچڑیاں زفادے یعنی مہمینڈک اور خون کی بارش یہ تمام جو ہے یہ سورہ عراف کے لئے تفصیل گزر چکی ہے لقد آتے نا موسیٰ تس آیاتی بیانات فسل بنی اسرائیل ایس جاہا ہوں تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے فقال لہو فرعون تو فرعون نے ان سے کہا انی لازنوک یا موسیٰ مسہورا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب دیکھیں یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بالے میں صورت میں آیا ہے ان تتبعونا اللہ رجلوں مسہورا تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی ہے جس کے اوپر سہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا انی لازنوک یا فرعون مسہورا اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فرعون جس سے یہ مقالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معنی بھی تھا تو اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تن تنہ وہی ہے لقد علمتا تجھے خوب معلوم ہے ماند لہا اولائے نہیں اتارا ہی نشانیوں کو اللہ رب سماوات واللرد مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے بسائر سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وَإِنِّي لَازُونُكَ یا فرعون مصبورا اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تُو تباہی اور ہلاکت کے قرارے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے فَإِرَادَ يَسْتَفِغْزَهُمِنَ الْلَرْبُ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھار پھیکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر باتیں ایک قوم کے اس تحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآخِرَةِ جَيْنَا بِكُمْ لَفِیفَا جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ وعدل آخرت مراد اکثر و بیشتت لیا گیا آخرت کا وعدہ جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھارو پھیل کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جھارو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیے جاتا ہے تنکو وغیرہ کو جے نا بِكُمْ لَفِیفَ تم سب کو لپیٹ کر لے آئے گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دائے سپورا کا پیریٹ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بیست کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نادر ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے دائے سپورا کو اس لیے کہ چالیس برس کی عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے دفت بارہ سال اور بیٹھ چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس صدا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس صدا کی مزید توصیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پریزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی صدا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی اگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ اگزیکیوشن جو ہے قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی اگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوں کے لیے وہ اگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکریہ کہ ان کو سمیچ کر لے آیا جائے تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریویارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیح ہی دمین پر دوبارہ ناظر کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیچ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک دکھا جمع کر لیں گے واللہ وعالم اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وَبِلْحَقْتِ أَنزَلْنَاهُ وَبِلْحَقْتِ نَزَلْ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پہا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل جو زائب نہیں ہوتا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورة تاریخ میں ہے وَمَا هُوَ بِلْحَضْلْ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِلْحَضْلْ یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدولت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر لیا تو ہمیں زمین پر گرہ دیا ہے خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبلن برزمی افتندئی دربغل داری کتاب اندھائی وَبِلْحَضْلْنَا هُوَ بِلْحَضْلْ اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والا وَقُرْآنًا فَرَقْنَا هُوَ اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نہیں ٹکلے ٹکلے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے لِتَقْرَعُوا لَنَّاسِ عَلَا مُقْسِنْ تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائے پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہو سابقہ رسولوں کی حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت لکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وَنَزَلْنَا هُو تَنزِيلَا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا ترکے قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْلَا تُوْمِنُو یقیناً وہ لوگ کی اجلے اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اِزَا يُتْلَا عَلَيْهِمْ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یَخِرْرُونَ لِلَسْتَانِ سُجَّدَا تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ برائے راست کرنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی خضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے اُبرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُمْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعَادُ رَبِّنَا عَلَى مَفْعُولَ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے ایڈیٹرانومی اس کا باپ جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائی کے بھائی بنی اسرائی ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مستاق آگیا ان کا آنواز رب بنا نا مفعولا یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے وَيَصِيدُهُمْ خُشُوعا اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیے عظیم خزانے ہیں معرفتِ خداوندی کے اور توحیدِ ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہِ قحف کے آخر میں قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو تَيَمْ مَا تَدْعُو جِسْتُمْ پکارو فَلَهُ الْأَسْبَاؤُ الْحُسْنَا یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر خسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گوڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ انہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے فَلِلَّهِ الْأَسْبَاؤُ الْحُسْنَا قُلِدُ اللَّهِ عَبِدُ الرَّحْمَان اَيَّمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْبَاؤُ الْحُسْنَا وَلَا تَجْحَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِعَا اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو منادات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو ببطر بین ازالے کا سبیرہ بلکہ اس کے بین بین اکرمیش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھئے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے ایک بار سے تو واقعیتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہموزن آیت ہے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلْ حَمْدُ قُلْ شُکْرُ اللَّهِ کے لیے الَّذِي لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدَا دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹھا نہ بیٹھی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سورہ اخلاص وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِكٌ فِي الْمُلْكُ نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلْ اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے دوست ہے اس کی بات کیا سرطال بھی اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات ملوانی پڑے گی ضرورت ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاج ہیں تمہاری کمزوریاں بھی مابستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جمع سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جمرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر ملوانی سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات وَكَبِّرُ هُو تَكْبِيرًا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے تہہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے ذر اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے توالیم کی خلاف جہاں کوئی خاص بڑا نہیں ہو سکتا وَمَنْ لَمْ جَاكُمْ مِمَانَ ذُّلِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جب تک اس پرابل نہیں ہوتا اللہ پڑا کہا ہے اللہ کو تو آپ نے بسجدوں میں بند کر دیا بسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تصویر تحبیت کرتے رہیں گے بازار سے بازار بارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کہلیں بیوی نہیں مانتی کیا کہلیں یہ عورتیں نہیں مانتی بات تو واقع غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کہلیں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے کبیر ہو تکبیرہ اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں جو توحید کے بیان ہوئے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَاِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكِ الْحَكِيمِ